بجلی چوری کے صدے باپ کے لیے زلی سطح پر تاس فورس قائم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے لاہور کی تعمیر اور ترقی کے لیے پلائن کی ہنگامی بنیاد پر تکمیل کے لیے تین ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے تفصیلات بتائیں گے موہین نظر اپنی اس ریپورٹ میں بجلی چوری کے صدے باپ کے لیے زلی سطح پر تاس فورس قائم کرنے کا فیصلہ تاس فورس میں پولیس مجسٹریٹ انڈیلیجنس پرسیکیوشن اور میکمہ قانون کے نمائندے شامل ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بجلی چوری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا لاہور سمیت تمام ازلام بجلی چوری کی مفصل ریپورٹ پیش کی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چھ سو سے زائد سپیشل پولیس فورسز ٹیمیں بھی ان صداد بجلی چوری مہم میں حصہ لیں گی وزیراعلا پنجاب نے لاہور کی تعمیر و ترقی کے پلین کی ہنگامی بنیاد پر تکمیل کے لیے تین ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی لاہور کی تمام چھوٹی بڑی سڑکوں کی تعمیر و مرمبت کی جائے گی مریم نواز نے ایک اجلاس میں پکی سڑکیں بنانے اور ٹیف ٹائل لگانے کے پروجیکٹ کی منظوری دے دی لاہور میں دو لاکھ بائیس ہزار سٹریٹ لائٹس کی بحالی کا اصولی فیصلہ کیا گیا وزیراعلا نے لاہور کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ فنکشنل کرنے کا بھی حکم دے دیا اس سے پہلے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ وہ سب کی وزیراعلا ہیں مل کر چلیں گے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں تین موٹر ویز پانچ ایکسپریس ویز بنائیں گے جبکہ چھے سو سڑکوں کی تعمیر و مرمبت ہوگی عدویہ کی مفت اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کی جائے گی وزیراعلا مریم نواز نے ارکان کو بتایا کہ 36 زلا میں سولیڈ ویسٹ کولیکشن کا جامع نظام لارہے ہیں ہر زلا میں طلبہ کو تین ہزار بائکس دی جائیں گی جبکہ آپ میں ایک لاکھ گھر بھی کم آمدن والے افراد کو دیں گے